اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب حریر سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا اللہ آپ کا حرف اتا فرمائے آپ کی زندگی میں ثانیہ بیدا فرمائے اور ثانیہ تقسیم کرنے کی تفیق اتا فرمائے آمین آج ہم جس ٹوپک پر بات کر رہے ہیں کیا سیروٹو ہے 2020 موڈل ہے آج ہم اس گاڑی کے اندر ریفریجنٹ فیل کریں گے اور میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ اس طرح کے آپ کسی بھی گاڑی میں اسی سٹیپس کے ساتھ ریفریجنٹ فیل کر سکتی ہیں آج میں اس گاڑی کے اندر آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں اب نئے موڈل کی جتنے لیٹسٹ موڈل آ رہے ہیں ان سب گاڑیوں کے اندر ریفریجنٹ کا نمبر بھی چینج کرنے کی ترتیب دی جارہی ہے پہلے تو ہم سب گاڑیوں میں ریفریجنٹ فیل کرتے تھے مگر آج کل کے لیٹسٹ کچھ موڈلز آنا شروع ہو گئے ہیں جن کے اندر ریفریجنٹ کا نمبر چینج کر دیا گیا ہے اس کے اندر ریفریجنٹ فیل کیا جاتا ہے جو کہ کافی کوسٹلی ہے یہ ٹرنٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا سیڈاٹو ہے ٹوٹھو گان ٹوانٹی موڈل ہے اس گاڑی کے اندر میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا کمپریسر لگاو ہے سنگل سولو نائٹ والا اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا تھا آپ یہ دیکھیں اس کے ریفریجنٹ کا نمبر کمپنیز آگے جا کے جو لیٹسٹ موڈل آ رہے ہیں انہوں میں چینج کر رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پرسٹ نمبر لکھا ہے آر ون تھری فور ہے اور اس کے آگے اگر آپ دیکھیں تو دوسرا نمبر لکھا ہے آر ون تھری فور وائ ایف جو کہ لیٹسٹ موڈلز کی آپ گاڑیوں کے اندر ریفریجنٹ یوز کیا جا رہا ہے اور یہ کافی کسٹلی ہے اور یہ ریفریجنٹ بنیصبت ہم جو آر ون تھری فور ہے یوز کرتے ہیں اس سے کافی زیادہ قوانٹی میں کم ملتے ہیں اور کسٹلی ملتے ہیں اس کا بہت زیادہ آپ نئی گاڑیوں میں یوز کیا جا رہا ہے اب یہ اس کے اندر دیول اوپشن انہوں نے دیا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہم یوز کر سکتے ہیں مگر کچھ کمپریسر آرہے ہیں جن کے اوپر صرف کمپنیز آر ون تھری فور وائ ایف ریکومنٹ کر رہی ہیں اگر اس کے اندر ہم یہ دوسرا ریفریجنٹ فل کریں گے تو ہماری گاڑی کے اندر بلکل تھندک نہیں آئے گی اور کمپریسر کو بھی پروپر منٹین نہیں کر پائے گی سیکشن کو اس کے لیے اپنے کمپریسر کا نمبر چیک کیا کریں کمپنیز اس کے اوپر مینشن کرتی ہیں ریفریجنٹ فل کرنے کے دوران لیٹسٹ مرڈل کا لازم چیک کریں تاکہ فیوچر میں کسی قسم کی پروپلم کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے دوسرا جاسا کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کے اندر انسیکٹ پیوی ہے 250 فاؤنڈ ہیوڑی در یہ رکھنے کے بعد لیکیجو گرر ٹیسٹ کریں گے اگر لیکیجو نہیں ہوگی تو پھر اس کو ویکم کرنے کے بعد 4G ہے وائل اس کے اندر ریفل کریں گے 50 ml تک سیفٹی برکوشنز کے لیے کیونکہ ایک اڈنسر ہم نے اس کا ریپلیس کیا تو مینیمم 50-60 ایمل تک اس کے اندر آئیل ہم ریپل کر دیں گے کیونکہ پہلے کا آئیل بھی اس کا کمبریسٹر میں موجود ہوگا اگر تھوڑا بہت سیفٹی کے لیے انسٹ کر دیں گے اور یہ پیچھے اس کا ایکسپینشن والب لگا گیا کیا اور ہنڈائی کے اندر جتنے بھی 2010 کے بعد مادل آئے ہیں زیادہ تر مادل کے اندر ایکسپینشن والب اس کا وائبریٹر سے باہر لگا ہوتا ہے یہ دس کے دو بولٹ لگی ہیں اگر آپ اسے اپن کریں گے تو ایکسپینشن والب باہر آ جائے گا اور یہ سائیڈ پر اس کے اندر بارہ کا ایک بولٹ لگا ہے پائپ کھولنے کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے کہ انہوں نے سسٹم بنایا اگر ایکسپینشن والب چوک بھی ہو جائے تو ہم اسے بائیزی باہر سے چینج کر سکتے ہیں جبکہ دوسرے بہت سارے جو مادل آتے ہیں جیپنیز اور دوسرے بہت گاڑیاں جو آتی ہیں ان کا اکسپینشن والب اندر وائبریٹر کے اندر آتے ہیں جبکہ اگر وہ چوک ہو جائے تو ہمیں ڈیش برڈ کھولنا بڑتا ہے اور ریپلیس کرنا بڑتا ہے یہ ایک بہت اچھا انہوں نے سسٹم اطارف کرائیا مادل کے اندر جسے ہم بہت سانی ریپلیس کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ اسے ایکم کرنے کے بعد جیپنے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویکم ہم نے کر دی ہے کم سے کم بھی دو تین منٹ ویکم کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر آئی ریپل کرنا چاہیے تاکہ جو ویکم کے دوران پائپ پو گہرانے سے آئیل سکھ کر لیتا ہے کمپریسر وہ پورا ہو سکے اس لئے سکسٹی ایمل تک آئیل اس میں ریپل کرنا چاہیے اب ہم آئی ریپل کرتے ہیں پرکوشش کریں آئی ریپل کرنے کے دوران اس کے اندر ایر زیادہ ناج ہے پائپ پیس طریقے سے پکڑنے کے ایر اس کے اندر بڑا دینا بڑا دینا بڑا دینا بڑا دینا بڑا دینا بڑا دینا اور ایک بڑا دینا بڑا دیناستر سمنٹر یہاں سے کھولتے ہیں تھوڑا سا شیئ کریں گے تاکہ اس کے اندر لیکوڈین سیکٹ ہو سکے تو تی پر سینٹ اس میں لیکوڈین سیکٹ کریں گے دو سارے بھائی سوال بہتی ہیں جی جیس بھرنے کو دران ہمیں سلنڈر کس طریقے رکھنا چاہیے تو آپ دونوں طریقے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ سلنڈر تھوڑا سیدھا کر کے ہاپ پر ریفریجنٹ فیل کرنے بھی تو مشکل نہیں ہے بعد میں اس کو الٹا کر کے بھی بھر سکتے ہیں کیونکہ اگر بلکل سیدھا رکھا جائے تو پھر بھی اتنا کوئی حاصل فرق نہیں پڑتا ہے ریفریجنٹ تھوڑا لیٹ تے ریفیل ہوتا ہے اگر آپ اس کو الٹا کر دیں گے تو ذرا جلدی ریفیل ہو جاتا ہے مگر الٹا کرنے سے اس کے اندر لیکوڈ زیادہ انسیکٹ ہو جاتا ہے جو کہ ہائی پریشر بڑھنے کا ریزن بھی بنتا ہے تو کوشش کریں اس کو ہاف جو ہے ریفریجنٹ آپ سیدھا رکھ کے فیل کر لیا کریں اور اگر آپ کے ضرورت محسوس ہو تو ہاف الٹا کر کے اس لینڈر کو فیل کر لیا کریں اس سے زیادہ بیٹر آپ کو پر فارمس ملے گی اب گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں گاڑی در سے سٹارٹ کر دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں 29 سیلسیر اس کا اوٹ سیٹ کا ٹیمپریچر ہے اور اب در سے کمپریسر ہم آن کر دیتے ہیں اور اب باہر جلتے ہیں سولو نیٹ والا کمپریسر ہے ہم لوگ ریپریجنٹ فیل کرنا چاہیے ریپریجنٹ فیل کرنا چاہیے ریپریجنٹ فیل کرنا چاہیے بار بار کھاکے ہمیں پتا چاہ سکے کہ کمپریسر کی کیا پر فارمس ہے اور اس کا سیکشن بغیرہ بھی صحیح ہے ہمیں اور ایک سکنشن والز کے بارے میں بھی ہمیں مالگ اکتا رہے گا اب دیکھ سکتے ہیں ہائی پریچنٹ اپن نہیں ہوا تو دیکھ سکنشن والا سکتے ہیں تو ہائی پریچنٹ ہو رہے گا تو ہائی پریچنٹ دیھیں میرے پریچنٹ میری تو ہائی پریچنٹ فی store اسلوڑber کو پوٹا کر کے رکھیں البدر esfuer میں سوڑ کر statistically ہے موسیقی 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 کرنے مدل کی گاڑیوں کے اندر فین آتمیٹک چلتے ہیں جب ہائی پرچر اس کا ڈیڑھ سو سے تھوڑا باو جائے گا دوستوں کے طریق تو پھر اس کا فین آتمیٹک آنے جائے گا اور پھر آتمیٹک چلنے کے بعد ڈرک چلنے لگ پڑے گا اندر کا منہ بلکل پورا اُلٹا کر دیئا کیونکہ اس کے اندر لیکوڈ اور گاس دونے ان سکتے ہو سکے ہائی پراشر ہمارا ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا کیونکہ ابھی تک روکیشن اس میں پراپر نہیں ہے ایسا ایسا یہ بڑھے گی تو پھر ہائی پراشر بھی سٹارٹ ہوگا کمپریسر ہمارا ابھی تک آن نہیں ہوا لگتا اس میں تو در سیکشن دون ہو جانا تھا ہائی پراشر بھی سٹارٹ نہیں ہوا ہم دے سکتے ہیں ہمارا ہائی پراشر بھی سٹارٹ نہیں ہوا اور ہمارا سیکشن بھی پونٹی پہ ہے جبکہ اس کے اندر جتنی گیس پل کی اپنے کی اتنی ہے کمپریسر آن نہیں ہوا کمپریسر آن ہوگا ہمارا پہ یہ گیج گیرو پہ آ جانے والی تھی یا ٹین کے قریب گریب اب چیک کرتے ہیں اس میں کیا پربلم آ رہا ہے سولو نائٹ والا کمپریسر ایکسر اس کے سولو نائٹ بھی خراب ہو جاتی ہیں اس کے پہلے بھی میں نے کچھ ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا ہمڈائی ٹپسن کا اور مرسیریز کا بھی چیک کیا تھا ہم نے دیکھتے ہیں اس میں کیا پربلم آ رہا ہے چیز پنل آپ دیکھ سکتے ہیں ہمڈائی ٹپسن کا سوچنے نے سوار کے اس کا گریپ دیکھا ہے یہ دونوں وائر لگائی ہیں ملٹی میٹر کی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر 5 والد شو کر رہا ہے ونٹی ڈی سی مور گو پر رکھے آپ دیکھ سکتے ہیں 5 والد اس کے پرابر آ رہے ہیں اس میں ارت بھی آ رہا ہے اور 5 والد بھی آ رہے ہیں اس میں آپ نے کبھی بھی دیسی ٹیسٹر کا استعمال نہیں کرنا ہے لیڈی ٹیسٹر کا استعمال کرنا ہے چیک کرنا ہے یا ٹیگٹل ملٹی میٹر کا استعمال کرنا ہے اب ہم اس کے اندر ایک وائر لگا کے اس کا آؤٹپورٹ سیگنل چیک کریں گے ہائی پریشر کی پروفورمس جو سوچ کی ہے پھر پتا چل جائے گی کیونکہ کمپرسر ہمارا آنی ہو رہا ہے ریفریجن فیل کرنے کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں لیڈی ٹیسٹر ارت پر لگایا ہے اور یہ اس کے 5 والد اس پر بھی آپ کو شوہ گیا جو بغیر کسی نفصان کے ہم لیڈی ٹیسٹر کے دیکھ سکتے ہیں لیڈی ٹیسٹر کے آنے کا ٹریٹیٹار پینل کے میں نے پہلے دو ویڈیو شیئر کی ہیں اس سے آپ کو بہت سامنی مل جائے گا اب اس کے اندر ایک بار ہم ڈالیں سنٹر والی بار میں اور ہم اسے ٹیٹ کریں گے ایوٹکٹ سگنل آئی پریشر کا کے بعد ہمڈا ہے کے لیڈی ٹیسٹر کے ساتھ ویڈیو کریں گے اور یہ بہران ہے اور اسے کھنے ہی گئے یہ اچھا تو ان اکر کے فردس کی ریجن کیوں نہیں جانا یہ اچھا تو ان تلک کر دیکھتے ہو چار کی رسکات ہوگیا اگر اس کا ہائی پریشر کا سنسر ہوسکی نہیں جانا جیسے کیسے کیسے کیونے دلے گا اور کمپریشر آنے ہوں کچھ لیکس موڈل کی گاڑیوں میں ریفریجنٹ زیادہ فیل کرنے کے بعد ہائی پریشر سنسر آن ہوتا ہے تو لگید اس میں ریفریجنٹ فیل کر کے چیک کرتے ہیں اور دے سکتے ہیں ہلکا ہلکا سا ہائی پریشر اوپر آنے لگ پڑا ہے جو کہ یہ سائن ہے کمپریشر آن ہو رہا ہے موسیقی 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 موسیقی